بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڑنٹ آج ہم پڑھیں گے ٹویل پوائنٹ سیکس ٹوپک اس ٹویل پوائنٹ سیکس وچیس کنڈکٹنس اب ہم پڑھیں گے کہ کنڈکٹنس کیا ہے تو پہلے ڈیفینیشن کو دیکھ لیں کہ دیر سی بروکل آف ریزیسٹنس آف آف کنڈکٹر اسکال کنڈکٹنس کنڈکٹنس کیا ہے گر آپ کے پاس ایک مٹیریل کی ریزیسٹنس کم ہے تو آپ کے پاس کنڈکٹنس زیادہ ہوگا اگر آپ کے پاس ریزیسٹنس زیادہ ہوگا تو پھر کنڈکٹنس کم ہوگا کنڈکٹنس کم ہوگا تو جو کنڈکٹنس ہے یہ مٹیریل کی ایسی پروپٹی ہے جو ریسی بروکل ہے کس کی ریسی بروکل ہے ریزیسٹنس کے اگر آپ کے پاس ریزیسٹنس کم ہوگا تو کنڈکٹنس زیادہ ہوگا آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو کنڈکٹنس ہوگا کنڈکٹنس آف اینی میٹل وہ آپ کے پاس اینورسلی پروپورشن ہوگا کس کے ریزیسٹنس کے ریزیسٹنس آف دا وائر کے اگر وائر وغیرہ میں ریزیسٹنس کم ہوگا تو آپ کے پاس جو کنڈکٹنس ہوگا وہ کنڈکٹنس آپ کے پاس زیادہ ہوگا کنڈکٹنس کو ہم سمبالکلی جی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جی ایکول ہوگا کس کے ون ور آر کے برابر ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے پاس میتیمیٹیکل ایکویشن فارم میں آگیا کہ جی کس کے برابر ہوگا ون ور آر کے برابر ہوگا اب جی کے ہم ایسا یونٹ ایکسپلین کر لے کہ ایسا یونٹ آف کنڈکٹنس کیا ہوگا تو جو کنڈکٹنس ہوگا اس کی ایسا ای سسٹم میں جو یونٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ایکویشن سے کہ ون اپنی جگہ پہ آئے گا اور ریزیسٹنس کی ویلیو ایسا ای سسٹم میں جو یونٹ ہوگا اس کی یونٹ آپ کے پاس اومیگا کے برابر ہے آپ اسے اس طرح بھی لگ سکتے ہیں اومیگا مائنس ون اور جو اومیگا مائنس ون ہے یہ کس کے برابر ہے یہ ایکچول میں سیمن کے برابر ہے سیمن جو ہے وہ اوہم کی جو ہے پروپر نیم ہے جوڑ سیمن اوہم اس کے نام کے بیس پہ ہم نے کنڈکٹنس کی بھی یونٹ ڈیفائن کی ہے جو کنڈکٹنس کی یونٹ ہوگی وہ کس کے برابر ہوگی پر اوہم کے برابر ہوگی اور پر اوہم کس کے برابر ہے وہ سیمن کے برابر ہیں تو دوبارہ میں ریپیٹ کرلوں اگر کسی میٹیریل کی ریزیسٹنس کم ہوگی تو وہاں پہ آپ کے پاس کرنٹ کی ویلیو زیادہ ہوگی تو اس سیچویشن میں آپ کے پاس کنڈکٹنس بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اگر ایک میٹیریل ہے اس میں آر کی ویلیو زیادہ ہوگی تو آئی کی ویلیو کم ہوگی تو وہاں پہ آپ کے پاس جی کی ویلیو بھی کم ہوگی تو یہ ایک دوسرے کے ریسیب روکل ہے اگر ایک زیادہ ہوگا تو دوسرا کم ہوگا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے کنڈکٹیوٹی کنڈکٹیوٹی کیا ہے 12.7 اور ٹاپک کا نام ہے کنڈکٹیوٹی کنڈکٹیوٹی اب دیکھ لیں کنڈکٹیوٹی کیا ہے اسے ہم ایکسپلین کر لیں جو کنڈکٹیوٹی ہے بیسکلی کنڈکٹیوٹی وہ ریسی بروکل ہے کس کے ریسی بروکل ہے ریزیسٹیوٹی کے ریسی بروکل ہے اور کنڈکٹیوٹی کو ہم سیمبالکلی سگما سے ریپریزن کرتے ہیں اور یہ کس کے برابر ہے یہ ونور رو کے برابر ہے تو کنڈکٹنس جو ہے وہ ریسی بروکل تھا کس کے ریسی بروکل تھا ریزیسٹنس کے اور جو کنڈکٹیوٹی تھی وہ ریسی بروکل ہوگی کس کی resistivity کی اگر آپ اس کی equation کو آپ properly derive کر لیں تو ہم کہہ سکتے کہ as we know that one divide by row اور رو کے value اس سے پہلے ہم نے derive کی تھی وہ کس کی برابرتی r a divide by l کی برابرتی اب دیکھ لیں آپ اس equation کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں sigma equal to آپ simplify کر لیں تو l اوپر چلا جائے گا اور یہ آپ کے پاس ہوگا r a کے برابر ہوگا تو آپ کے پاس جو mathematical formula آئے گا connectivity کے وہ اس کے برابر ہوگا length divide by r a کے برابر ہوگا اگر آپ اس کی unit کو define کر لیں تو اس کی unit کیا ہوگی تو si system میں جو اس کی unit ہوگی تو آپ اسے calculate کر سکتے ہیں length کی unit ہمارے پاس meter ہے اچھا resistance کی unit اوہم ہے اور area کا جو unit ہوگا وہ meter square کے برابر ہوگا ایک میٹر ایک میٹر کے ساتھ cancel out ہوگا تو آپ کے پاس جو equation آئے گئے وہ اس پام میں آئے گئے one divide by اوہم into meter یا آپ کے پاس اس equation کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اوہم پر منس one divide by meter یا as we know that اوہم منس one جو ہے یا omega منس one وہ سیمن کے برابر ہے divide by meter تو سیمن پر میٹر جو ہے وہ unit ہے کس کا unit ہے وہ آپ کے پاس conductivity کی unit ہے دیکھیں تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ کسی material کی resistivity زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس جو conductivity ہوگی وہ کم ہوگی اسی طرح کر کسی material کی جو resistivity ہوگی وہ کم ہوگی تو اس situation میں آپ کے پاس جو conductivity ہوگی وہ بڑھے گی تو جتنی بھی آپ کے پاس metals وغیرہ ہے وہاں پہ آپ کے پاس conduction اور conductivity دونوں آپ کے value زیادہ ہوگی کیوں وہاں پہ آپ کے پاس resistivity اور یہ چیزی کم ہوگی hope student you will understand thank you